اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی بہت اچھا میرا وزٹ رہا کل میرا یہاں پہ ورکرز کنونشن تھا اور اس میں مجھے جو جذبہ دیکھنے کو ملا اور جو کارکنوں کا جذبہ تھا جو ان کی کمٹمنٹ تھی اس سے بڑا مجھے ایک انکارجمنٹ ملی حوصلہ ملا اور مجھے اس چیز کا بھی احساس ہوا کہ بے شک مہنگائی ہے اور حالات اس وقت جو ہے وہ مشکل ہیں لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کارکنوں کے حوصلے بلند ہیں عوام کو پتا ہے کہ مشکلات کس کی لائی ہوئی ہیں اور وہ امید کا جو ایک دیا ہے وہ ابھی بھی روشن ہے تو یہ ذمہ داری اب میرے جو ہمارے کندوں پر ہے اور دن رات ایک کریں گے انشاءاللہ اور ان کی امیدوں کو پورا کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو میرے وزٹس ہیں یہ ملٹی پرانگڈ ہیں ایک تو یہ کہ مجھے جماعت کے تمام ایم این ایز ایم پی ایز جو لوکل قیادت ہے ان کے ساتھ اور ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ ونگز کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا ہے ان کو جاننے کا ان کو سمجھنے کا ان کی بات سننے کا موقع ملا ہے تو میرے لیے ایک بڑا ایک اچھا ایکسپیرمنٹ ہے اور ان سے بات چیز جب میں نے کی تو مجھے بہت میرے لیے حوصلہ افضا تھی تو انشاءاللہ جی بڑا آنے والا وقت جو ہے وہ برائٹ ہے بائی الیکشن کے لیے یا پھر جنرل الیکشن کے لیے دوسرا سٹیٹیزی کیا ہوگی اگر آپ الیکشن پہ جاتے ہیں پیڈیل آپ کچھے ہوگے یا پھر الائے رہا ہے دیکھیں میں ابھی الیکشن چاہے بائی الیکشن ہو یا وہ جنرل الیکشن ہو ہمیں ہر چیز کے لیے تیاری رکھنی ہے اور اس کے ان ایڈیشن ٹو دائٹ میری کوشش یہ ہے کہ عوام کے اندر جو حقائق ہیں ان کو لے کر جاؤں اوائنس کیمپین جو ہے اپنی جماعت کو متحرک کروں اپنے کارکنوں کو متحرک کروں اپنے جو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمارے جو ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ہم انٹریکشن کریں تو یہ سب کچھ جو ہے وہ کلمنیٹ کرے گا انٹو الیکشن کیمپین چاہے وہ پھر بائی الیکشنز ہوں یا وہ جنرل الیکشنز ہوں تو تیاری تو ہم نے بالکل شروع کر دی اور پورے زور شور سے شروع کر دی بڑا پرٹننٹ اور ریلیونٹ سوال ہے اور یہ سوال جو ہے نا صرف آپ کا نہیں ہے یہ پاکستان کے عوام کا بھی سوال ہے یہ میرا بھی سوال ہے لیکن اس کا اب جواب ذرا تحمل سے سنیں اور یہ جواب جو ہے نا یہ مس کنسپشنز پہ بیسٹ نہیں ہے یہ ریالیٹی پہ بیسٹ ہے جو پوری قوم کے اور آپ سب کے سامنے بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب دو ہزار سترہ میں ان کو ایک اکامہ پر نکال دیا گیا اس کے باوجود جس طرح سے دو سو سے زائد پیشیاں انہوں نے بھگ دی میں ان کے ساتھ ہوتی تھی یہ جو فین ایما کیس چل رہا تھا اس میں ہفتے میں پانچ دن کبھی چھ دن ہم نیاب کے کوٹ میں پیش ہوتے تھے ایک دن کی چھٹی ہوتی تھی وہ سنڈے تھا اور کس کیس میں اس کا نتیجہ کیا نکلا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ایک آمہ پر آپ نے نواز شریف صاحب کو گھر پھیج دیا اور آج یہ بدنامے زمانہ کیس ہے ایک داغ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ہم لوگوں پر لگا ہے کہ ایک منتخب وزیراعظم کو آپ اکامے پر گھر بھیج دیتے ہیں اور اس کے لیے اس فراڈ کے لیے اس کو آپ نے سینکڑوں پیشیاں جو ہے اس نے بھگتی ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ ہفتے میں پانچ دن چھ دن اور کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہمارا بارہ ایک بجے عدالت ختم ہوتی تھی تین بجے ہمیں دوبارہ بلالیا جاتا تھا ایک ایک دن میں دو دو بار ہم اسی عدالت میں دوبارہ گئے تو دوسری سائٹ پہ جب میں دیکھتی ہوں وہاں اکامہ نہیں ہے وہاں پر جو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا فراڈ نہیں ہے وہاں پر اصل جرائم کیے ہوئے ہیں اور ہیرے جواہرات لیے ہوئے ہیں فورن فنڈنگ میں اسٹیبلشت ہے سفے بھڑے پڑے ہیں ایویڈنس کے کہ باہر سے ناجائز پیسہ آیا اور اس کو چھپایا گیا اس کے بارے میں جھوٹ بولا گیا مس ڈیکلیریشنز دی گئیں پھر اب جو کیس عدالت میں چل رہے ہیں ان میں جو آئی اوپننگ ایویڈنس ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا وہ عدالت میں آتے نہیں ہیں کبھی ایک بہانہ کر دیتے ہیں کبھی دوسرا بہانہ کر دیتے ہیں تو کیا یہ سہولت نواز شریف صاحب کو حاصل تھی کیا یہ سہولت مریم نواز کو حاصل تھی کیا یہ سہولت مسلم لیگ نون کے باقی لیڈرز کو حاصل تھی تو سوال تو کرنا بنتا ہے کہ ابھی تک ایک انسان جس نے جرائم کیے ہوئے ہیں اس کو ابھی تک کیوں ایسے کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ جب چاہے عدالت میں پیش ہو جائے جب چاہے وہ خط لکھ کے بھیج دے کہ میں نہیں آسکتا تو ایسے تو بات نہیں بنے گی لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی قانون اپنا راستہ لے گا اور جو جرم انہوں نے کیے ہیں ان کی سزا ان کو بھگتنی پڑے گی بھگتنی چاہیے ورنہ یہ جو ون سائیڈ انتقام ہے نا پھر اس کے اپنے ریپکرشنز ہوتے ہیں اور میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں یہ جو ہمارے پہ انتقام آج کل آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو انتقام کیسے کہہ سکتے ہیں رانہ صاحب ایک جالی میرے ساتھ بیٹھیں جالی مقدمے میں کتنے مہینے رانہ صاحب آپ قید بھگت کے آئیں چھے ماہ اور جس قسم کی وہ ان کی تصویر تھی ایک سیل میں کھڑے ہوئے جس قسم کی ان کی قید تھی یہ لوگ تو ابھی ان کو تو ہاتھ ہی نہیں لگے ان کو تو کسی نے انگلی نہیں لگائی میں پانچ پانچ مہینے دو دفعہ قید میں رہ کے آئی ہوں ڈیتھ سیل میں رہ کے آئی ہوں نواز شریف صاحب ایک سال قید بھگت کے آئے ہیں اور باقی ہماری جماعت کے سارے لوگ نہیں ہماری جماعت کے باقی لوگ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا ان کو تو ابھی دو دو دن کی قید میں پولیس والوں کی گلے لگ کے یہ رونے لگ گئے تو ابھی تو انصاف ہونا شروع ہی نہیں ہوا انصاف تو ابھی ہوگا انشاءاللہ دیکھیں میرا خیال ہے کہ عوام کے اندر اویرنس اتنی بڑھ گئی ہے اور پچھلے چار پانچ سال میں جو عوام نے دوہرہ میار بیکھا ہے کہ ایک میار جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے لیے اور ایک میار جو تھا وہ لادلوں کے لیے تھا تو جو وہ ڈیم والے بابا جی کا جو اس وقت تھشر ہوا ہے اور خوصہ صاحب نے جو کیا ہے میرے خیال ہے اور جو نائنصافی ہوئی ہے اس میں جو قوم کے اندر اویرنس آئی ہے میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے اور یہی لیڈ کرے گی جو ہم اصلاحات دیکھنا چاہتے ہیں جو ہم انصاف کا میار دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ اویرنس کی وجہ سے یہ چیز آئے گی بالکل آئے گی اور جب تک جو انصاف کا میار ایک نہیں ہوگا تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے سولہ ہزار سے زیادہ میڈیا اینڈسٹری کے لوگ بے روزگار ہونے ہیں تو کیا ان کی مالی کے لیے بھی آپ کی حقوقت کوئی کلائن کر رہی ہے جو آپ ایک کروڑ نوکریاں آپ نے دینے کی بات کی ہے میں تو وہ ایک کروڑ نوکریاں ہوں یا وہ پچاس لاکھ گھر ہوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ پوری قوم کے سامنے ان کے دعووں کی جو حقیقت ہے وہ آج سامنے ایک ہی وعدہ ان کا وفا ہوا ہے کہ میں ان کو رولاؤں گا میرے خیال ہے وہ اپنی جماعت کی بات کر رہے تھے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس دور حکومت میں جو مظالم پریس پر میڈیا پر ڈھائے گئے ہیں اور جس طرح بہت سے پریس کے میڈیا کے لوگوں کو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دونے پڑے ایک تو جو اس وقت کے ایکنومک کنڈیشنز تھے اس کا اثر بھی آیا دوسرا جو حق اور سچ کی آواز تھی اس کو دبانے کے لیے بھی بہت سارے صحافی حضرات کو اپنے گھر جانا پڑا تو یہ بڑا ایک افسوس کا مقام ہے اور مجھے امید ہے کہ جو آنے والا وقت ہے وہ عوام کے لیے بھی بہتر ہوگا اور صحافی حضرات کے لیے بھی بہتر ہوگا میں پریس کے فریڈم میں بہت بلیف کرتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا انسان کو راستہ دکھاتا ہے میڈیا غلطیوں کی نشان دہی کرتا ہے اور میں اس سے سیکھتی ہوں تو میرا خیال ہے کہ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی بہتر ہونا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال سے اتفاق نہیں کرتی ایک انتقام ہوتا ہے اور ایک اپنے جرائم کی جواب دہی ہوتی ہے ہمارے ساتھ جو ہوا وہ انتقام تھا رانہ صاحب کے کیس کا آپ نے حوالہ خود ہی دے دیا جی 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 مثال آپ نے دی اب انہی کا کیس آپ اٹھا لیں مطلب ہمارے مخالفین نے بھی اس وقت بھی جب یہ کیس بنایا جا رہا تھا ہمارے مخالفین نے بھی یہ بات مانی کہ یہ کیس چھوٹا تھا اور جو کہتے تھے جان اللہ تعالی کو دینی ہے تو آج ان کو جواب دینا چاہیے نا اس بات کا کہ وہ جان تو دینی اللہ تعالی کو مگر جواب بھی دینا پڑے گا اس دنیا میں بھی جواب دینا پڑے گا اللہ تعالی کو بھی جواب دینا پڑے گا تو پہلے تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا یہ بات بہت امپورٹنٹ یہ ہے سمجھنا کہ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ انتقام تھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص کھڑا ہوکے ای سی پی کے چیئرمن کو یا حکومتی عودے داروں کو ان کے خاندانوں کو دھمکیاں دیتا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں تمہارے بیوی بچوں کو چھوڑیں گے نہیں تو کیا وہ صرف اس لیے بچ کے نکل جائے کیونکہ وہ ایک سیاستدان ہے ایک انسان جس نے عدالت میں جھوٹ بولا ہے اپنے خاندان کے افراد کو چھپایا ہے اور آج وہ جواب دینے سے بھاگ رہا ہے تو کیا اس کو اور جھوٹ بولا ہے قوم سے قوم سے جھوٹ بولا ہے اپنے اساسوں میں وہ ڈیکلیئر نہیں کیا تو کیا وہ اس بات کیلئے چھوڑ دیا جائے اس کے جھوٹ پر پردہ ڈال دیا جائے کہ وہ سیاستدان ہے اور ایک آپ نے گھڑیاں بیچی ہیں آپ نے دوسرے ملکوں کے دیئے گئے سٹیٹ آف پاکستان کو جو تحائف دیئے گئے آپ نے ان کے بارے میں جھوٹ بولا ان کو ڈیکلیئر نہیں کیا آپ نے ان کو بیچا اور ان کو بیچ کے دبائی سے جو پیسے آپ پاکستان لے کر آئے وہ آپ ایک جہاز میں بھر کے لائے منی لانڈرنگ کی آپ نے تو کیا آپ کو اس لیے کھلی چھوٹ دے دی جائے کیونکہ آپ ایک جماعت کے سر برائیں اور پھر فورن فنڈنگ میں میں نے آپ کو ابھی جیسے بتایا ہے کلیئر ایویڈنس ہے کلیئر ایویڈنس ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور اس کے لیے آپ نے انگلنڈ میں کلیئے جھوٹے میچ کروائے اور وہ پیسہ آپ پاکستان لے کر آئے اور اس کو ڈیکلیئر نہیں کیا اس کے بارے میں جھوٹ بولا وہ اکاؤنٹ چھپائے تو آپ کو صرف اس لیے بیل آؤٹ دے دیا جائے کیونکہ آپ ایک سیاستدان کے نکاب آپ نے اڑا ہوئے تو یہ کوئی اکامہ پر نکالا نہیں جا رہا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا نہیں جا رہا یہ حقائق کو سامنے رکھنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جرائم کریں آپ ناشنل ٹیلیویزن پہ آکے میڈیا پہ آکر کھلے عام لوگوں کو دھمکیاں دیں ان کے خاندانوں کو ڈرائیں دھمکائیں اور آپ صاف بچ کے نکل جائیں یہ نہیں ہوگا آپ پلیز دونوں چیزوں کو کائنڈلی ایکویٹ نہ کریں ایک بھی ایک سیکنڈ ایک بھی ایک بھی انتقام پر مبنی کیس اگر حکومت میں بنایا ہے تو ابھی مجھے بتائیں میں خود اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی سوشل میڈیا کی یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ الیکٹرونک میڈیا پہ بھی ہوتا ہے ایک دو چینلز ایسے ہیں جو پارٹی کے سپوکس پرسنز بنے ہوتے ہیں وہاں پر بھی جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے اتنا بولا جاتا ہے کہ میں اپنے بارے میں کوئی چیز دیکھ رہی ہوتی ہو تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ میرے بارے میں سٹیٹمنٹس چل رہے ہیں یہ کہاں سے آئیں اور ذرائع لکھا ہوتا ہے آگے کیونکہ جب جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو آگے ذرائع لکھا ہوتا ہے تو یہ صرف سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے میرے خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جس کا جو دل کرتا ہے وہ بات کرتا ہے اور اس کے اوپر اس کی کوئی نا پکڑ ہے نا پوچھ ہے تو جو آپ کے ڈیفرمیشن لاؤز ہیں ان کو ہمیں سٹرینٹن کرنا چاہیے سچ بولا ہے تو جواب دئی ہونی چاہیے لیکن جھوٹ کی پکڑ بھی ہونی چاہیے اور یہ سوشل میڈیا کیلئے بھی ہے یہ پرنٹ میڈیا کیلئے بھی ہے یہ الیکٹرانک میڈیا کیلئے بھی ہے اور یہ سیاست دانوں کیلئے بھی ہے کہ ایک دوسرے پر آپ اس طرح کھڑے ہو کے گنگ نہیں اچھال سکتے اب کتنے یہ جو ہماری مخالف جواد کے اوپر کتنے ہرجانے کے دعوے ہوئے ہیں کیونکہ جھوٹ بولا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جب انگلنڈ میں آپ جھوٹ بولتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ کا چینل ہے میں شاہ محمود صاحب کو صرف یہ ہی کہوں گی کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ان کو مسلم لیگ نون کے نقصان اور فائدے کی بہت فکر ہے بڑی مربانی ہوں گی مسلم لیگ نون اپنے فائدے کو بھی پیچانتی ہے اپنے نقصان کو بھی پیچانتی ہے بہرحال وہ بہت انہوں نے میری فکر کی ہے اس کے لئے بڑی مربانی ہوں گی دباؤ میرے پہ تو کوئی نہیں ہے نا ہماری جماعت پہ بلکہ اب دباؤ ان پہ ہے تحریک کا اعلان کیا ہے تو میں انتظار کر رہی ہوں کہ وہ جیلیں بھرے آنکھیں اور بسم اللہ جو ہے وہ زمان پاک سے ہونی چاہیے پہلے زمان پاک میں جو چھپ کے بیٹھے ہوئے اور اپنی فرسٹ لائن اف ڈیفنس میں خواتین کو رکھا ہوئے تو ان کو ہٹائیں ان کو کہیں کہ نہیں میں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے میں سب سے پہلے میں خود جاؤں گا جیل بھرنے کیلئے تو میں تو انتظار میں اور رانہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم انتظار میں ہم تو اپنی آنکھیں نظریں بچھا کے بیٹھی ہوئے کہ آئیں تشریف لائیں آپ کو بھی پتا چلے کہ جیل کیا ہوتی ہے آپ کو بھی پتا چلے ڈیت سیل کیا ہوتا ہے آپ کو بھی پتا چلے کہ قربانی کیا ہوتی ہے تو اس کا آغاز زمان پاک سے ہونا چاہیے میرے پہ کوئی پریشر نہیں پریشر ان پہ ہے جنہوں نے یہ بات کی اب اس کو پورا کریں بڑی مہربانیہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اداروی صاحب راپس کیا ہے ملابک کی ابھی کا باپ سے کوئی کبنائز نہیں کیا جا رہا اس کی کیا بات ہے جہاں تک کلین سویپ کی بات ہے تو ابھی ریسنٹلی وہ لوگ الیکشن ہا رہے ہیں تو میں تو یہ بات نہیں مانتی پی ٹی آئے نے جب کہیں الیکشن جیتا بھی ہے تو اس کی وجوہات کچھ اور تھی ان کے پیچھے وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو الیکشن جتایا پوری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے یہ کوئی چھپی بھی حقیقت نہیں ہے لیکن ہم مسلم لیگ نون نے جس طرح سے ملتان میں میں جہاں اب کل آئی ہوں تو میں نے دیکھا جو سڑکیں بھی بنی ہیں جو میٹرو بس بنی ہیں جتنی ترقی جنوبی پنجاب میں ہوئی ہے مسلم لیگ نون نے نعرہ نہیں لگایا صرف مسلم لیگ نون نے آگے بڑھ کر خدمت کی ہے لوگوں کی جنوبی پنجاب میں ایک ایک جو ترقیاتی پروجیکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی محنت ہے اور آئندہ بھی میں چاہتی ہوں کہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ پنجاب کے ہر حصے کی طرح باقی حصوں کی طرح بلکہ ان سے بھی ترقی میں زیادہ ہو تو اور یہ ہمارا ایجنڈا بھی ہے باقی جو آپ نے بات کی انشاءاللہ تعالیٰ جنوبی پنجاب سے بھی ملتان سے بھی مسلم لیگ نون جیتے گی ہم اپنی جو الیکٹورل الائنسز ہیں جو اپنی الائنمنٹ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اسی لئے آج میری ابھی اس ملاقات کے بعد میری اپنے ایم این ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات ہے ہم اپنے پوری الیکشن کی سٹرائٹیجی جو ہے وہ اس کو بیٹھ کے مشاورت سے تیہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے یہاں سے کامیابی حاصل کریں گے جعوید حاشمی صاحب کی جہاں تک آپ نے بات کی جعوید حاشمی صاحب ایک میرے لئے بہت قابل قدر اور قابل اعترام ہیں ویٹرین سیاستدان ہیں تو ہم ان کی جو ایکسپیرینس ہے ان کا تجربہ ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اس کو وہ جماعت کے ساتھ ہیں مشاورت میں بھی ساتھ ہیں دیکھیں جنوبی پنجاب کا جو انہوں نے ڈراما کیا تھا صوبہ محاذ جو بنایا تھا وہ اس کی جو وہ الیکشن کے دن تک تھا اس کے بعد وہ دعوے جو انہوں نے کیے تھے وہ کبھی وفا نہیں ہوئے وہ وعدے جو کیے تھے وہ جنوبی پنجاب کے ساتھ وہ کبھی وفا نہیں ہوئے جنوبی پنجاب کے وعدوں کو صوبہ بنانے کے وعدوں کو ترقی کے وعدوں کو وہ جنہوں نے گلے میں وہ ڈال کے جنوبی پنجاب کے وہ شامل ہوئے تھے تحریک انصاف کے ساتھ وہ وعدے ہم نے وفا ہوتے نہیں دیکھے وہ جس دن یہ الیکشن یہاں سے جیتے اس دن وہ نعرے بھی ختم ہو گئے وہ وعدے بھی وفا نہیں ہو سکے تو وہ ایک ڈراما تھا صرف ایک سٹنٹ تھا الیکشن کا تو جس میں پھر جنوبی پنجاب کے عوام کو سفر بھی کرنا پڑا جہاں تک آپ نے صوبہ بنانے کی بات کی دیکھیں اس کی قرارداد اس کی ایک آئینی ریکوائیمنٹ تھی کہ اس کی قرارداد پنجاب اسیمبلی سے پاس کی جائے وہ ہم نے کی اور انشاءاللہ تعالی جب ہم جھوٹے وعدے نہیں کریں گے ہم کوئی ڈراما نہیں کریں گے ہم کوئی جنوبی پنجاب کے عوام کو کوئی جھوٹا ایک تسلی نہیں دیں گے ہم اس کو انشاءاللہ تعالی ایکچولائز کریں گے ان کی خواہشات کے مطابق مسلم لیگ نون کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ جو وعدہ کیا عوام سے وہ وفا کیا جنوبی پنجاب سے بھی جو ہماری کمیٹمنٹ ہے جو وعدے ہیں جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس کو انشاءاللہ مسلم لیگ نون ہی پورا کرے گی انشاءاللہ آئی ایم ایف کا چلایا کامیابی سے چلایا لیکن اس میں انہوں نے عوام کا جو مفاد تھا اور جو عوام کی اس میں احساس تھا اس کو انہوں نے مد نظر رکھا اور اس پروگرام کے باوجود جو کہ چار سال تین سال چلا انہوں نے پرائیسز بڑھنے نہیں دی آٹے کی پرائیس پینتیس روپے کلو رہی چینی کی پرائیس ففٹی ٹو ففٹی فائیو روپیز کلو رہی اور تیل کی پرائیس ایک سو چالیس روپے کلو رہی اس کے علاوہ بھی سبزیاں بھی انتہائی سستے داموں فروغ تو ہوتی رہی اور وہ مینٹین رہی چار سال پرائیس اور پھر ایک دن آیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پہلی حکومت تھی جس نے نہ صرف پرائیسز مینٹین کی کامیابی سے آئی ایم ایف کا پروگرام چلایا عوام کے جو چولے تھے وہ بھی جلتے رہے آئی ایم ایف پروگرام بھی چلتا رہا اور وہ ایک دن آیا جب ٹوینٹی سکسٹین میں نواز شریف صاحب نے بڑی کامیابی سے آئی ایم ایف کے پروگرام کو پہلی بار تاریخ میں خدا حافظ کہہ دیا تو ان کو تو وہ والا پاکستان ملا تھا لیکن کیونکہ نالائکی اور نائہلی اتنی شدید تھی کہ ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو نواز ڈائی اس نے کیا اور پھر انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایسا معایدہ کیا کہ جس نے پاکستان کو گروی رکھ دیا آئی ایم ایف کے ہاتھوں میں لگتا تھا کہ پاکستان کو حکومت پاکستان نہیں آئی ایم ایف چلا رہا ہے اور وہ شرائط اتنی کڑی تھی کہ ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بہت کامپرومائزز کرنے پڑے اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ کیا کہ جاتے جاتے اس معایدے کو فلاوٹ کر گئے اس کو پھاڑ کے پھینگ گئے کیونکہ ان کو پتا تھا میں تو جا رہا ہوں جاتے جاتے اپنے آپ کو تو بچا گئے پاکستان کو یہ مشکلات میں جھونگ گئے تو بات یہ کہ جب آپ نے ایک معایدہ کر لیا ہے آج ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہم ریلیف دینا چاہیں بھی تو ابھی وہ ہم نہیں دے پارے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ ایک تو معایدے کی شرائط بہت کڑی ہے وہ آپ کو پوری کرنی پڑیں گی دوسرا جب آپ نے معایدے کی خلاف کی دھوکہ کیا تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ یہ قیمتیں بڑھائیں پہلے آپ یہ یہ مشکل قدم اٹھائیں اس کے بعد ہم آپ کو پیسے دیں گے تو جب آئی ایم ایف آپ کو آپ کے ساتھ نہیں آتا تو باقی ڈونرز یا باقی جو لوگ ہیں وہ بھی اسی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری یہ مجبوری ہے اس وقت کہ ہمیں آئی ایم ایف کی شرائط ماننی ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ جو مستقبل قریب میں وہ وقت آئے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا سٹرینٹھن کریں کہ ہم وہ جو معایدہ کیا ہوا ہے اس کی شرائط سے اپنے آپ کو تھوڑا ازاد کرنے کے قابل ہو جائیں تو مسلم لیگ نون کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل خراب کرے یا وہ عوام میں جو اس کی ایک پوری ہسٹری ہے تاریخ ہے ریلیف دینے کی عوام کے گھروں میں ریلیف لانے کی ان کے کچنز میں ریلیف لانے کی ان کو سستی روٹی فراہم کرنے کی سستی بجلی فراہم کرنے کی گیس فراہم کرنے کی ان کی جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ نیچے لانے کی تو یہ ایک ہسٹری ہے مسلم لیگ نون کی ہمارے پر یہ بہت اس وقت پریشر ہے بوجھ بھی ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کا وزیراعظم شہباز شریف جو ہے وہ دن رات اسی پر اپنا صرف کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے دنوالے دنوں میں کچھ بہتری آئے گی اور ضرور آئے گی تو یہ حقائق ہیں جن کا جن کا ادراک ضروری ہے اور ان حقائق کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے اس سے ہم اس وقت اور آپ کو پچھلی حکومت کے لوگوں جو چاہے وہ شوقت ترین صاحب ہوں یا وہ کچھ ہوں ان کے سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں ان کی آڈیوز آن ریکارڈ ہیں جس میں انہوں نے پاکستان کو اپنے آپ کو بچانے کی بات کی ہے پاکستان کو مشکلات میں دکیلنے کی بات کی تو یہ پوری قوم کے سامنے ہیں لیکن میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ یہ تو روتے رہنا ان کو ترقی کرتا ہوا پاکستان ملا 5.8 گروت پہ پاکستان ان کو ملا اور جب ان کی نالائکی اور ناہلی کی وجہ سے وہ نوز ڈائک کیا تو بجائے اس کے یہ اپنی کارکردگی کا جواب دیتے کہ آپ نے ہستے بستے ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو کس طرح آپ نے زمین کے نیچے آپ لے گئے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا چار سال پچھلی حکومت پچھلی حکومت ہم یہ آپ کو ضرور بتا رہے ہیں کہ یہ معایدے پچھلی حکومت کے کیے گئے ہیں یہ ان کی ناہلی اور نالائکی ہے یہ ان کا ظلم ہے جو انہوں نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ کی ہے لیکن ہم آپ کو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم صرف رو نہیں رہے ہیں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس میں بہتری لے کے آنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو امید بھی دلا رہے ہیں اور آپ سے وعدہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی بہتری لے کر آئیں گے لیکن پاکستان کی اکانومی یا کسی بھی ملک کی اکانومی کوئی ایسی چیز نہیں جس کو اوور نائٹ آپ بلکل اوور ہال کر دیں یا اس کو بلکل چینج کر کے رکھتے اکانومی کو خراب کرنے میں چار سال لگائیں تو بہتری میں کچھ عرصہ لگے گا بہتری آئے گی انشاءاللہ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اور مسلم لیگ نون نے اصولی موقف دو ہزار سترہ میں جب یہ پین ایمہ شروع ہوا اور یہ جو انتقامی کاروائی شروع ہوئی ایک اصولی موقف ووٹ کو عزت دو کا اپنایا تھا تو جب وہ اپنایا تھا تو ایسا نہیں تھا کہ ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ اس کے لیے آپ کو قربانی دینا پڑے گی وہ یہ فتنہ جو آج کل ہے اس کو میں فتنے کے نام سے پکارتی ہوں وہ یہ موقف نہیں تھا کہ آپ حکومت میں جب تک میں رہوں تب تک جو جنرل باجوا صاحب ہیں وہ بھی بہت اچھے ان کی تعریفوں کے زمین آسمان کلابیں ملا رہے تھے اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی عمران جب پرائیم منسٹر تھا اس وقت اسٹیبلشمنٹ بہترین اسٹیبلشمنٹ تھی جیسے ہی عمران خان صاحب پاور سے نکلے دفتر سے نکلے تو باجوا صاحب میں بھی ان کو پرابلمز نظر آنا شروع ہو گئیں اسٹیبلشمنٹ میں بھی پرابلمز نظر آنا شروع ہو گئیں تو اقتدار میں میں رہوں تو سب ٹھیک ہے اقتدار سے میں باہر آ جاؤں تو سب خراب ہے یہ موقف نہیں تھا ہمارا ہمارا ایک اصولی موقف تھا اس کے لئے ہم نے جدوجہد کی اس کے لئے ہم سب کو پتا تھا کہ وہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے اس میں قربانیاں دینی پڑی اور یہ جانتے ہوئے ہم اس جدوجہد میں گئے ایک ہمارا کمٹمنٹ تھی کاؤز کے ساتھ ایک ہمارا جذبہ تھا کہ اس معاملے میں ہم نے ظلم کے آگے انتقام کے آگے سر نہیں جھکایا اور اس کے لئے دیکھیں قربانیاں دینی پڑی نواز شریف صاحب کو پچھلے دو ادوار میں بھی نکال دیا گیا مشرف دور میں بھی جو مشرف نے جب ٹیک آور کیا تو نواز شریف صاحب کو اٹک کلے میں پھینک دیا جا کے اور ہتھ کڑیوں ان کے جو سیٹس تھی سیٹس جو تھی ان کی جہاز کی ان کو ایک جب میرے خیال ہے اٹک سے شاید کراچی لے کے جایا جا رہا تھا نائنٹی نائن کی یہ بات ہے تو مجھے ابھی بھی یاد ہے انہوں نے بتایا تھا کہ جب ان کو ایک الیکٹڈ پرائیم منسٹر یہ آر ٹی ایس بٹھا کے پرائیم منسٹر نہیں آیا تھا یہ جنرل فیض کا لائے ہوا پرائیم منسٹر نہیں تھا عوام کا لائے ہوا پرائیم منسٹر تھا تو ٹو تھرڈ مجورٹی سے جیت کے آیا تھا تو ان کے جب ہاتھ آپ نے انہوں نے باندے سیٹ کے ساتھ تو نواز شریف صاحب نہیں روئے ان کے ہاتھ پہ آنسو گرے جو شخص ان کو ان کے ہاتھ سیٹ سے باندھ رہا تھا اور ہتکڑی لگا رہا تھا اس کے آنسو تھے جو ان کے ہاتھ پہ گرے اٹک کلے کی جیل برداشت کی اور وہ آپ ذرا اٹک کلہ جا کے دیکھیں وہ وہاں پر انسان ایک گھنٹہ نہیں گزار سکتا چودہ مہینے تب جیل کاٹی نہیں روئے ایک سال اب جیل کاٹی نہیں روئے میں نے میں اپنی بات تو کرتی نہیں ڈیت سیل میں رہ کر آئی ہوں پچاس ڈگریز کے اندر ایک چار پائی تھی میرے کمرے میں باتھروم اور کمرائے کٹھا تھا اور جو لوگ تھے وہ یہ بات کرتے تھے مجھے پوچھتے تھے کہ آپ کو اگر کوئی تنگی ہے کوئی کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں کہتی تھی نہیں اور یہ نہیں کہ میں کبھی میڈیا کے سامنے نہیں روئی میں اپنے ادھر سیل میں بھی کبھی مجھے اپنی بیچارگی کا احساس نہیں ہوا کیونکہ ایک جذبہ تھا ایک کمیٹمنٹ تھی کاؤز کے ساتھ اسی طرح جو بھی ہمارے جتنے بھی لیڈرز کا میں نے کل نام لیا شہباز شریف صاحب کو آپ دیکھ لیں انہوں نے دو دفعہ یہ قید کاتی لیڈر آف دی آپوزیشن ہوتے ہوئے کیا حمزہ شہباز شریف رانہ سناولہ صاحب شاہد خاکان عباسی احسن اقبال صاحب سعاد رفیق صاحب خاجہ عاصف صاحب آپ کس کس کا نام لیں گے سب نے تکلیفات برداشت کی انتقام اور جبر کا سامنا کیا لیکن ڈٹ کے کھڑے رہے ڈٹ کے کھڑے رہے کیونکہ سیاسی کارکن تھے مقصد کا پتہ تھا عوام کی نبز پہ ہاتھ تھا اور پولٹیکل لوگ تھے ٹریننگ ہوئی ہوئی تھی اب آپ یہ دیکھیں اب دوسری سائیڈ پہ آ جائیں دوسری سائیڈ پہ کیا ہو رہا ہے ہم نے چھے چھے مہینے کی جیل کاتی ہماری زمانت نہیں ہوتی تھی بینچ ٹوٹ جاتے تھے جب زمانت کی بات آتی تھی وہاں دو دو گھنٹے میں پولیس والوں کی گلے لگ کے وہ رو رہے ہیں اور وہ دو دو دن کی جیلوں کے بعد ان کو رونا آ رہا ہے تو اس سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ بھئی یہ تو پولٹیکل پارٹی تھی نہیں بھانمتی کا کمبہ ایک جوڑا ہوا تھا ادھر سے لوگ اٹھا کے ادھر سے مسلم لیگ نون کے لوگ توڑ کے کسی اور پارٹی کے لوگ توڑ کے ان کو کسی کو دھرایا کسی کو دھمکایا کسی کو ڈسکوالیفائی کیا اور یہ پارٹی وجود میں آئی جب آپ اس طرح کی پارٹی زبردستی جوڑنگ یہ وجود میں آئے گی جن کی کوئی پولٹیکل سٹرگل نہیں ہے جنہوں نے ہمیشہ بے ساکھیوں کے سہارے سیاست کی ہے تو جب ان پر مشکل وقت آئے گا تو ابھی تو ان پر مشکل وقت آیا ہی نہیں کس کو ہتھکڑی لگی ابھی تک اور ہاتھ پرائم منسٹر کے ایک طرح باندے گئے ہیں سیٹ کے ساتھ کس کو اٹک کلے میں پھینکا ہے کس کو دو بار عمر قید کی سزا ہوئی ہے کس کو دس سال کے لیے ڈسکوالیفائی کیا ہے کس کو سات سال کے لیے ڈسکوالیفائی کیا ہے کس کے اوپر منشیات کا کیس بنائے کسی پر نہیں بنا ان کے اوپر تو جائز کیس بھی ابھی تک نہیں بنے اور جو بنے ہوئے اس میں یہ حاضری بھی نہیں دے رہے اپنی کوٹس کے اندر تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب کوٹ بلاتی ہے اور یہ نہیں جاتے تو یہ ہمارے انصاف کے موہ پر ایک تماشا بھی ہے کوٹس کو اپنی عزت اور احترام اسٹیبلش کرنی چاہئے یہ اس طرح سے اس کو بلیٹنٹلی آپ فلاوٹ کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کے عدالتی نظام کو بھی کبھی مزاک اڑایا جا رہا ہے ان کا اپنا مزاک توڑ رہا ہے لوگوں نے دیکھا کس طرح یہ ان کا تماشا بن رہا ہے تو ظاہر ہے جو سیاسی جماعت نہیں تھی جنرل فیض صاحب کے لائے ہوئے لوگ تھے ان کی چھتر چھایا میں یہ لوگ پل رہے تھے تو اب بے فیض جب سے ہوئے ہیں تو ان کو سمجھ آئیے کہ سیاست کیا ہوتی ہے شہباز شریف صاحب نے جو آسٹیریٹی میجرز اناؤنس کیے ان کو امپلیمنٹ بھی کیا وہ ہو رہا ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو بھی عوام کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے رضا کرانا طور پر بھی اپنے جو پرکس اینڈ پرویلیجز ہیں ان کو سرینڈر کرنا چاہیے ان کو منیمائز کرنا چاہیے عوام کے ساتھ ان کو اپنی جو پوری اس چیز کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اور اگر حکومت پاکستان اس میں مزید وہ کر سکتی ہے تو ضرور کرنا چاہیے میں آپ کی اس بات سے ہنگرٹ پرسنٹ اگری کرتی دیکھیں اس بات کے دو پہلو ہیں بڑی اچھی آپ نے بات کی اور وہ یہ ہے کہ سوبوں کا اس میں بہت بڑا رول ہے اور کیونکہ ایگزیکیوشن جو ایجنسی ہے وہ سوبے ہیں اور مہنگائی کو کنٹرول کرنا بھی ریٹس کو کنٹرول کرنا بھی یہ سوبوں کا کام ہے ان کی ایگزیکیوشن سوبوں کی ہے تو میں تو تب بڑی حیران ہوتی تھی اور مجھے یہ کئی دفعہ شکوا بھی ہوتا تھا کہ حکومت پاکستان اپنا موقف یہ نہیں بتا سکی لوگوں کو کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب کی حکومت تو صرف فیڈرل میں ہے پنجاب ابھی چند دن پہلے تک عمران خان کے پاس تھا کے پی کے حکومت ابھی چند دن پہلے تک دس سال تک عمران صاحب کے پاس تھی جی بی کی حکومت آج بھی ان کے پاس ہے اے جے کے کی حکومت آج بھی ان کے پاس ہے بلوچستان حکومت بھی انہی کی تھی تو مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ مہنگائی کا پھر ذمہ دار شہباز شریف کیوں ہیں سارا الزام شہباز شریف صاحب پہ کیوں ہیں تو یہ بڑے آرام سے سارا شہباز شریف صاحب پہ ڈال کر نکل جاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ غفلت ان کی بہت زیادہ ہے یہ لوگ انتقام میں لگے رہتے ہیں یہ لوگ الزام تراشی میں لگے رہتے ہیں اور عوام کی خدمت سے یہ 100% غافل ہیں اور رہے ہیں غافل تو سب سے بڑا قصور تو ان کا ہے سب سے بڑا قصور تو ان کا ہے ہاں اب یہ انٹرم گورنمنٹ آئی ہے میرا خیال ہے اس کو شہباز شریف صاحب ضرور دیکھ رہے ہوں گے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہوگی کہ عوام کو ریلیف ملے عوام کو جو جو جیسے آپ نے کہا میرے میریل میں بھی یہ بات آتی جب میں امنیز ایم پی اے سے بات کرتی ہوں کہ سستی آٹے کی سپلائی جو ہے اور وہ اس کی چین کو بھی بڑھایا جائے اور وہ وہاں پر لائنیں نہ لگی ہوں دیکھ رہے ہیں اس چیز کو ضرور دیکھ رہے ہوں گے اور اس چیز کو دیکھنا چاہیے بھی ملک میں اگر اینہ کی ہوتی ہے ملک کے اندر اگر پولیٹیکل انریسٹ ہوتا ہے تو اس میں وہ ایک بریڈنگ گراؤنڈ ہوتا ہے جس کے اوپر ساری جو نیگٹیف چیزیں وہ ہوتی ہیں اور اس ملک کو خارجی طور پر ایکسٹرنلی کوئی تھرٹ نہیں ہے الحمدللہ ایکسٹرنل تھرٹ سے نمٹ لے کیلئے ہمارے پاس پوری اہم تیار بھی ہیں اور اس کو کوئی تھرٹ نہیں ہے اس ملک کو اگر تھرٹ ہے تو وہ جو انٹرنل جو آپس میں اختلافات ہیں پولیٹیکل انریسٹ ہے غیر یقینی کی جو صورتحال ہے وہ اس سے اس ملک کو سب سے بڑا خطرہ ہے اور جب تک یہ بات آپ کی ون ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک ہے کہ جب تک اس ملک میں سٹیبلیٹی نہیں آئے گی پولیٹیکل سٹیبلیٹی اس وقت تک اس ملک کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوگی یہ ملک آگے بھی نہیں بڑھے گا یہ معاشرہ آپ کے آپ اپنے ملک کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اپنے ملک کے ساتھ کو کیسے آگے بڑھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ بڑا شکر ہے آپ نے کوئی سیاسی سوال سے ہٹ کے سوال کیا ہے لیکن اس ملک کے اندر بہت پوٹینشل ہے اور پاکستان میں جو سب سے بڑا بلج ہے وہ یوتھ بلج ہے لیکن آپ اس بات کو دیکھیں کہ وہ یوتھ جو ہے اس کے پاس اس وقت ڈیریکشن نہیں ہے تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں لیکن آگے مواقع نہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بلکل ان کے لیے نہ صرف یہ کہ روزگار کے مواقع ہونے چاہیں بلکہ میرا یہ میرے دل کے قریب ہے یہ بات کہ ایک تو یوتھ کو سکولرشپس ملنے چاہیں وہ آلہ تعلیم حاصل کریں لیکن آلہ تعلیم حاصل کر کے وہ برین ڈرین نہ ہو وہ ان کو اس ملک میں ان کے لیے ایسے مواقع پیدا کیا جائیں کہ جو خدمات وہ باہر جا کے دیتے ہیں جو خدمات وہ جو کانٹریبیوشنز وہ باہر کے ملکوں کی ترقی کے لیے دے رہے ہیں وہ پاکستان میں بھی ہوں اور اس کی جو ان کو جو مواقع وہاں فرام کی جاتے ہیں وہ پاکستان ان کو فرام کریں فور انسنس جو انٹرپرنیورشپ پروگرامز ہیں میرا یہ اب لوگوں نے اپنے گھر سے جو کام شروع کیا ہوا ہے اور آئی ٹی انڈسٹری نے جس طرح دنیا میں ترقی کی ہے پاکستان کے اندر بھی یہ پروگرامز ہوں پاکستان کے اندر بھی انکیوبیٹرز ہوں پاکستان کے اندر بھی حکومتوں کی طرف سے ہینڈ ہولڈنگ کے پروگرامز ہوں تاکہ بچے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے کام یہ جو ینگسٹرز ہیں یہ خود شروع کریں حکومت ان کا ہاتھ پکڑے ان کو ایکسپرٹیز دے ان کو جو اس کے لیے جو بھی ریسورسز ریکوائرد ہیں چاہے وہ کرزے دینے پڑیں یا وہ ان کو آسان شرائط کے اوپر اوور پیریڈ آف ٹائم ان کو وہ وسائل فراہم مالی وسائل فراہم کریں یہ ضرور کرنا چاہیے اور یہی پاکستان کا مستقبل ہے سلیکان ویالی پاکستان کے اندر بھی ہونی چاہیے ابھی تو آپ نے کمیشن کی بات کی شہباز شریف صاحب نے تو عمران خان صاحب سے چند سوال پوچھیں اس سانہے کے بعد جو کے پی کے میں ہوا ہے تو ان کو اس پہ بہت غصہ آئے اور وہ کہہ رہے میں اب حکومت میں نہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایک ہفتہ دو ہفتے پہلے تک تو آپ ہی حکومت میں تھے اور دس سال آپ اس حکومت میں رہیں دس سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے اور اس دس سال کے عرصے میں جو آپ نے وہاں کام کیے آپ نے جو وہاں پر law enforcement agencies ہیں CTD ہے آپ نے ان کو وہاں پر strengthen نہیں کیا آپ نے national جو action plan تھا اس کو وہاں پر آپ نے implement نہیں کیا آپ نے ان کو وہ paraphernalia نہیں دیا آپ نے ان کو وہ طاقت نہیں دیا آپ نے ان کو وہ strength نہیں دی جس کی ان کو ضرورت تھی آج بھی وہ وہاں پر جو لوگ دھماکے میں شہید ہوئے وہ نہتے لوگوں کی طرح تھے police اور جو counter terrorism force وہ نہتے لوگوں کی طرح تھی ان کے پاس وہ سب ساز و سامان نہیں تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر جو building بنائی ہوئی ہے counter terrorism department کی وہ ایک قرائے کی building میں خود وہ وہاں پر governor house کو استعمال اس طرح کرتے رہے وزیرعالہ house کو اس طرح استعمال کرتے رہے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے لیکن انہوں نے اس کو strength نہیں دی تو مسلم لیگ نون نے تو دیکھیں جب twenty thirteen میں مسلم لیگ نون نے نواز شریف صاحب نے اقتدار سنبھالا تو صرف بائیس کھنٹے کی load sharing نہیں تھی اس پاکستان کے اندر ہر گلی میں ہر شہر میں ہر روز دھماکے ہوتے تھے اور بڑا unfortunate تھا کہ بہت لوگ جو ہے وہ ہر شہر میں صوبوں میں یہ حالتہ شہید ہو رہے تھے نقصان ہو رہا تھا پاکستان کا پھر دیکھیں آپ نے تاریخ کے دو سب سے بڑے جو war on terror لڑی پاکستان نے ایک ضربیہ تھی ایک رد الفساد تھی اور پہلی مرتبہ یہ ہوا دونوں میں کہ ایک national consensus ہوا ابھی وہ دھرنوں سے نکلا تھا اس کو بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں دعوت دی کہ آؤ آ کر ملک میں جو مسئلہ ہے جو ہمیں درپیش ہے اس میں جو اے پی ایس اٹیک کے بعد ان کو بھی بٹھایا یہ نہیں دیکھا کہ یہ شخص مجھے دن رات گالی نکالتا ہے قوم کی اور ملک کے مفاد اور اس ملک کی سیکیورٹی کی خاطر ان کو بھی بٹھایا ساتھ پہلی مرتبہ دیکھا کہ پارلمنٹ بھی علماء کرام بھی اور جو different segments of the society سب نے ضرب عزب کے پیچھے وہ سب کھڑے ہو گئے ایک national consensus نواز شریف صاحب کی leadership میں develop ہوا اور پھر جو پاکستان کی افواج پاکستان ہیں law enforcement agencies ہیں وہ جت گئے اس کام کے اندر اور انہوں نے قربانیاں دیں شہادتیں ہوئیں لیکن ان دو جو ہم نے war on terror لڑی ہے ضرب عزب اور رضی الفساد اس کے نتیجے میں پاکستان میں آمن آیا دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے اس میں جو معاشی پالیسی اس پہ جو کام ہو رہا ہے آپ نے دو چیزوں کو ایک کٹھا جوڑ دیا آپ نے میری جو جماعت کی طرف سے ذمہ داری ہے میں کوئی حکومتی عودے دار نہیں جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب ہیں عصاب دار صاحب ہیں اور لوگ اپنا کام پوری جو تندہی ہے اس سے انجام دے رہے ہیں آپ سے زیادہ مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ اس قوم کو ہم نے ریلیف دینا ہے مسلم لیگ نون کی لیگسی کو نواز شریف صاحب کی لیگسی کو کامیاب کرنا ہے اپ ہولڈ کرنا ہے یہ پریشر ہم پہ بھی ہے یہ بوجھ ہم پر بھی ہے جہاں تک معاشی پولیسیز کا تعلق ہے اس کی بہتری کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں یہی ہم ابھی کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں بہتری ضرور آئے گی جہاں تک آپ نے ٹکٹس کا بات کی ٹکٹس کی بات کی تو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ ہمیشہ مسلم لیگ نون حکومت میں ہو یا مسلم لیگ نون حکومت سے باہر ہو اب بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ یہ جو آپ کی خواہش ہے نا کہ صرف یہ رہ جائیں گے ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی میرے پاس ابھی بھی ابھی بھی جو لوگ جو مسلم لیگ نون میں آنا چاہتے ہیں ان کی اللہ کے فضل و کرم سے اتنی لمبی لسٹ ہے میں بہاول پرڈ کی ڈویجن میں گئی آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ سب مسلم لیگ نون کے ساتھ شامل ہوں گے اور مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی اس سیلیکشن کے اندر بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گی انشاءاللہ تعالی کیا ہم اپنے زندگی میں ووٹ کو عزت دو کی بنیاد پر الیکشن دیکھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی ووٹ کو عزت دو کی بنیاد پر ہی الیکشن ہوگا اس کی وجہ یہ کہ جو ووٹ کو جب عزت نہیں دی گئی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جب آٹی ایس بند کیا اور ایک اناڑی کو لا کے آپ نے بائیس کروڑ عوام کے سر پر بٹھا دیا اس کے بعد جو ملک کا حال ہوا ہے اس کے بعد جو لانے والوں کا حال ہوا ہے تو انہوں نے بھی سبق سیکھا ہے اس ملک نے بھی سبق سیکھا ہے تو ووٹ کی عزت کی طرف تو ہمیں جانا ہی پڑے گا کیونکہ وہی حل ہے اس ملک کی ساری جو مشکلات ہیں ان کا ایک ہی حل ہے کہ عوام کا جو فیصلہ ہے دیکھیں ایک فیصلہ ایک ٹولے نے کیا اور وہ ایسے انسان کو نا اہل ترین انسان کو اٹھا کے انہوں نے عوام کے سر پر بٹھا دیا تو وہ تجربہ تو ناکام ہو گیا تو عوام کی جو اجتماعی اقل و دانش ہے وہ اس کے اوپر ہمیں بھروسہ کرنا چاہئے ان کے ووٹ کی طاقت سے جو حکومت آئے گی اور وہ جب جب عوام نے ووٹ کی طاقت دکھائی تو نواز شریف صاحب کو انہوں نے الیکٹ کیا تو انشاءاللہ یہی ہوگا